موسیقی تو ہم نے کل پڑھا تھا الیلسٹریشنز وغیرہ اس کے بعد ایڈ اینز بھی پڑھے تھے تو اب ہمارے پاس ہے سب سے پہلے ان کو بولتے ہیں سپاک لائنز کیا بولتے ہیں ان کو سپاک لائنز تو ہم یہاں پہ کیا لکھتے ہیں ڈیٹا لکھتے ہیں جو بھی آپ کی مرضی ہاں اس کو کر دیتے ہیں کھالی ٹو تو اب دیکھو جب ہم لائن پہ کلک کرتے ہیں لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ایک گراب دے گا ان دہ فارم آف لائن تو دیکھو آپ جب ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈیٹا جو ہیں ڈیٹا رینج آپ کو سیلکٹ کرنے پڑے گی تو وہ ہم یہاں سے لے کر یہاں تک کریں گے and then location of the range location is مطلب یہ کس سیل میں ہمیں ڈسپلی کرانا ہے تو یہاں پہ ہم کریں گے اس والی سیل میں c6 اوکے آگینہ لائن اب جب پھر سے کرتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک and then insert لائن یہاں گیا رینج یہاں سے لے کر یہاں تک and then کس میں ڈالیں گے اب ڈالتے ہیں اس والی میں اوکے آگینہ لائن تو اسی کو بولتے ہیں ہم کیا لائن سپاک لائن یہاں آپ اس کو بول سپاک لائن اب یہ کیا کرتی ہے یہ آپ کے ڈیٹا کو آپ کے ڈیٹا کو in the form of line دکھاتی ہے جیسے سب سے پہلے ہے 23 تو 23 جو ہے وہ start ہوتا ہے یہاں سے یعنی ہمارا point آپ سمجھو کہ یہاں پہ لکھا ہویا ہے کیا اس کے بعد آتا ہے 32 32 کے بعد آتا ہے 34 34 کے بعد آتا ہے 54 54 کے بعد آتا ہے دوبارہ 54 آپ دیکھو یہ citrate جا رہا ہے یہاں سے 54 54 اس کے بعد سیدھے نیچے جاتا ہے کہاں پہ 21 پہ آپ واپس آ رہا ہے کہاں پہ سوری یہاں پہ 23 اور پھر واپس جاتا ہے 54 51 پہ اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ڈیٹا کے اندر چیز کرتے ہیں یہاں پہ ہم کرتے ہیں کھالی 3 اس میں فرق نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ دوبارہ کرنا پڑتا ہے سارا سسٹم یہ میں نے ڈیٹا سیلیکٹ کیا insert and then line تو یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں اس والی میں اس کو سیلیکٹ آگے یہ والی لائن تو اب یہاں پہ اس کو بڑا کر دیتے ہیں اور اس والی کو کٹ کر کے نہیں اس کو ڈیٹ کر دیتے ہیں کلیر کر دیتے ہیں اب اس کو واپس لے آتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ لو آپ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھو کہ یہ کہاں پہ جا رہا ہے کہاں گیا اس کا اور کوئی ویلو ہے 34 یہی تھا نا تو یہ آگے 23 23 پھر 32 پھر 34 پھر 54 54 and then 3 آپ دیکھو کتنا نیچے جا رہا ہے کہاں گیا یہی دیکھو کتنا نیچے 23 یہ ہے نا اور یہ نیچے جا رہا ہے کہاں پہ 3 پہ تو جا رہا ہے اس کو کلیر آل کر دو اوپر کر دیتے ہیں اس کو یہ دیکھو آپ یہ 3 ہے and then last one is 51 اب یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی یہ آپ کے data کو manipulate کر کے in the form of graph یعنی جس کو آپ graph بھی بولتے ہو یا آپ بولو گے line in the form of line میں آپ کو دکھائے گا تو یہ آگیا ہے ایک چیز دوسری چیز اب اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں اتنا اب دوسری چیز یہاں پہ کیا ہے that is column column کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو columns میں دے گا data کو ہم same data اسی کو select کریں گے یہاں سے لے کر یہاں تک arrange کریں گے select کونسی والی یہ والی d5 یہ ہے نا تو ok کر دیتے ہیں دیکھو پہلا کیا ہے تو یہ آگیا پھر 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 اب لازٹ والی لازٹ سے بیپور تری یہ دیکھو کتنی چھوٹی آرہی ہے اور دین بات آرہی ہے سمجھ اور تیسرا ہے win loss کیا ہے win loss win loss کا مطلب ہوتا ہے کی win کو کس کو کہتے جتنے کو loss کس کو کہتے ہارنے کو تو اب دیکھو جب ہم win loss کریں گے same اسی data پہ تو آپ دیکھو یہاں پہ خالی win آئے گا کیا آئے گا win یہاں پہ خالی win آئے گا اور اس کا address d6 ok کر دو آپ دیکھو یہاں پہ خالی کیا آرہا ہے win آرہا ہے کیا آرہا ہے win یعنی سارے billیو آرہا ہے لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں اس والے 30 کو یا دوسرے والے کو نہیں تیسرے والے کو اس کو کر دیتے ہیں minus 30 minus 40 کیا کر دیتے ہیں minus 40 دیکھو وہاں پہ کیا ہوا ایک تو یہ بھی نیچے ہو گیا کون اور اس کا red آگیا نیچے سے دیکھ رہے ہو سمجھا رہی ہے بات تو یہ minus میں جب ہمارے پاس value ہوگا تو that means we are in loss ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس کا کیا ہو رہا ہے دیکھو یہاں پہ بھی آگیا minus تو یہ آپ کو دکھائے گا positive value جو اوپر کی طرف ہوگے اور negative value نیچے کی طرف اور جتنا آپ اس کو بڑا کرو گی اتنا بڑا آپ کے پاس جو ہے result آئے گا یہ دیکھ لو آ رہے ہیں نا بڑا تو یہ آپ کی مرضی ہے تو آگئے تین win loss and then line and column اور column میں بھی آپ دیکھو یہ خودی minus یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے دیکھو اور یہ کتنا نیچے ہے this is 40 اور یہ کتنا ہے 60 سمجھا رہیے بات ہاں جی then اس کے بعد سلائی سر سلائی سر کیا بولتے اس کو تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ دیٹا کو منپلیٹ کرتے تو جائے سے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ آپ کو دو آپشن ملتے ہیں ایک ملتا ہے کنیکشن کا دوسرا ملتا ہے ڈیٹا موڈل کا ڈیٹا موڈل ہم اس وقت یوز کرتے جب ہم نے تھوڑی سی پروگرامنگ بھی پڑھی ہوگی اور ڈیٹا بیس کے متعلق بھی پتا ہوگا تو تب ہم یہ ڈیٹا موڈل پڑھ سہیں تو اگر ٹائم ملا آگے انشاءاللہ تو میں آپ کو ڈیٹا موڈل بھی پڑھاؤں گا پروگرامنگ میں تو ڈیٹا موڈل کیس کو بولتے ہیں یعنی ڈیٹا بیس کے اندر بنتے ہیں ڈیٹا موڈل تو ابھی کے لئے آپ یہ سمجھو کی کنیکشن ہمیں زیادہ تر یوے یوز کرنے پڑتے ہیں کنیکشن آپ دیکھو نیچے بتا رہا ہے ہر جگہ پہ کنیکشن اندس ورک بک نو کنیکشن نو کنیکشن نو کنیکشن تینوں جگہ پہ تو آل کنیکشن اس پہ میں نے رکھا تھا تب بھی نہیں بتا رہا ہے اب یہاں پہ ہم کیا کرنے والے ہیں یہاں پہ ہم پہلے ایک کنیکشن کریں گے تو اس کے لئے ہم کو جانا پڑتا ہے ڈیٹا مینیو میں کس میں جانا پڑتا ہے ڈیٹا مینیو میں اور یہاں پہ آپ کو ملتا ہے option get data ٹھیک ہے اس پہ آپ کلک کروگے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ملے گا from file ہی کر لو اور from workbook یہ دونوں options use کر لو and then یہاں پہ آپ کو مل جائے گا file manager کی location اس میں آپ ریسٹوپ پہ آوگے اور کسی بھی folder میں آوگے تو یہاں پہ جو ہیں student name list 2 یا student name list میں آ جاؤ آپ اس کو import کرا دو کیا کر دو import تو یہ connector ہو جائے گا ہمارے کس میں excel کے ساتھ اور یہاں پہ آپ کو کرنا ہے یہ والی چیز active اور یہ والی چیز active and then transform very good تو اب دیکھو ہمارا data کو کیا ہو جاتا ہے آ گیا نا یہ اب سمجھو یہاں پہ یہ میں نے data لایا ٹھیک ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے کس میں جائیں گے واپس ہم اصل میں یہاں پہ import نہیں کرانا تھا ہمیں وہی پہ جانا تھا کس میں اپنے والے میں اس کو keep کر دو تو اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ data آ جائے گا کس میں ہماری والی excel file میں واپس آ جاؤ کس میں slicer میں ٹھیک ہے slicer کے اندر جو بھی column آپ یہاں پہ select کرو گے اس کا ایک چھوٹا سا pivot table آپ کے پاس آ جائے گا بس اس کا کام یہی ہے جیسے کہ اگر آپ کو دیکھنی ہے کیا دیکھنا ہے course name کس student کے course کا کیا نام یہ سارے DCA والے ہیں شاید تو یہاں پہ select کرو گے آپ جیسے آپ ok کرو گے آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے ایک column اور اس میں لکھا ہے diploma in computer application کیوں کیونکہ یہ سارے DCA والے ہیں یہ ساری DCA والے diploma in computer application diploma 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 سب کا ہے diploma six months six months six months ٹھیک یہ آگے آپ کو ایک سمجھ دوسرا سمجھو insert slicer اس نے سارے نہیں کیا diploma تو اس نے شباش اس نے ایک ہی دکھایا سب کے بدلے ایک ہی دکھایا لیکن جب ہمارے پاس data ڈیفرنٹ ہوگا جیسے کہ یہاں پہ آپ سمجھو father's name column کو select کریں گے and then we will click on ok جیسے میں ok کروں گا آپ دیکھو یہاں پہ سب کے نام آرہے ہیں آرہے ہیں تو یہ دیکھو آپ اور سارے نیچے آگے اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو وہ چیز بھی ہوگی دوسری اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دیکھ نہیں رہا ہے یعنی اتنا دیکھ رہا ہے اب دیکھو آپ کو نیچے جانا ہے دیکھو ونشیم کٹس یہ اب تک سکسٹین نیمز خالی سکسٹین اب اگر آپ کے پاس سکسٹین ہنڈرڈ ہوں گے تو ان کو دیکھنا آپ کے لئے کتنا مشکل ہو جائے گا اور دوسری چیز اب ہمارے سامنے کتنے کولمز آتے ہیں دو مشکل سے دو اگر آپ یہ کلوز کرتے تو مشکل سے تین کولمز آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے بس ہزار کولم ہیں تو آپ کسے دونوں گے تو آپ کب تک ملحب جو اگر آپ کے دو ہزار کولم ہیں تو دو ہزار والے کولم میں یا ایک ہزار نو سو نینیانے والے کولم پہ آپ کب پہ 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 تو اس سے بیٹر یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرو سلائی سر پہ اب یہاں پہ آ جاتے کس میں جیسے آپ کو کوئی بھی نین ہے جیسے کہ مدل نیم اس پہ آپ نے کلک ہے تو یہاں سب کے ماں کا نام آ رہا ہے آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے دیکھو آپ کو کوئی بھی کولم دیکھو پہلی بات آپ یہاں پہ سمجھو جب ہم سلائی سر پہ آ جاتے ہیں آپ کے سارے کولم مل جاتے ہیں کہ نہیں مل جاتے اب اگر آپ کے پاس ایک لا کولم ہے آپ کے پاس یہاں مل جائیں گے سارے آپ کون سا کولم آپ کو دون رہا ہے آپ سکرال کروگے اس پہ کلک کروگے وہ یہاں پہ آپ پہ آ جائیں گے جہاں پہ ہو سمجھا رہی ہے اور یہاں پہ جتنا بھی آپ کو زوم کروگے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ یہاں سے زوم کر لو ٹھیک ہے تو یہ بھی زوم ہوتا چلا جائے گا سمجھا رہی ہے بات آپ اس کو سکرال کرنا easy بنتا ہے اگر آپ اس کا سائز کام کر دیتے ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ سائز کام کر سکرال بن جائے گا یہ بات آ رہی ہے سمجھ دوسرے ہوتا ہے ٹائم لائن ٹائم لائن ٹائم لائن آپ دیکھ لئے ٹائم لائن ٹائم لائن یہ ہم آگے پڑھیں کیونکہ اس کے ساتھ ہمیں اور بھی دو چیزے ایڈ کرنی ہے پائیور ٹیبل اور دوسری چیزے دیٹا موڈل وغیرہ یہ ہم آگے پڑھیں گے اس کو بھی کے لئے رہن دو یہ بھی ٹائپ کا اب اس سے کیا ہوا یہ ایک پٹیکیولر کولم کو نکالتے ہیں ہاں یہ آیا نا سمجھ اس کے بعد لائن سے بیفور that is textbox textbox کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے اس kolum میں textbox چاہتے ہو یعنی اپنے اس page کے اندر textbox چاہے آپ کو کچھ بھی لکھنا ہے this is this is the student student admission list admissio and admission list ٹھیک ہے of high tech software 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 w a r e s o l u t i o n s solution is g a shopeya ٹھیک ہے آیا سمجھ s h o p i an بس تو یہ آپ text لکھو گے اور اس کی خصوصی یہ ہوتی ہے یہ آپ کہیں پہ بھی مو کر سکتے ہو اور اگر آپ اس کا format میں آجاتے اس کے format میں اور یہاں پہ آپ کر دیتے ہو shape fill no fill تو آپ دیکھو یہ اس کے اوپر بھی آئے گا اور یہ آپ کو دکھے چیز آتی جو میں نے کال پر سن پڑھ آیا تھا جب ہم link کرتے تو یہ آپ پہ مل جائے گا ٹھیک ہے link option اس کو آپ اور ایک نام بھی بول سکتے ملا مل مل جو ہے جو بھی چیز اس کے اندر ہوں گی وہ آپ کو یہ مل جائیں گی جیسے کہ time table کی بات کرے یہاں پہ میں نے time table پہ کلکیا اور ok کر دیا آپ دیکھو یہاں پہ link آگئی کلک کروگی تو جب آپ اس پہ کلک کروگے تو یہاں پہ آپ کو یہ میسیج دکھا رہا چیلو تو یہ اچھی ہے ٹھیک تو اسی طرح اگر آپ کو کوئی اور چیز نکال نہیں تو آپ یہاں پہ پہ ٹیکسٹ لکھوگی جیسے کہ آپ کو دکھانا ہے کیا پہلے ہم دیکھیں گی وہاں پہ کیا ہے جیسے کہ آپ کو یہ bill دیکھ ہوگے آپ چاک انوائس یہ آپ نے چاک انوائس لکھا نا اب اسی سیل کو سیلکٹ کر لو ڈبل کلک نہیں کرنا ہے لنک پہ کروگے کرنٹ فولڈر میں آجاؤ گے اور یہاں پہ آپ کو یہ دیکھ ٹاپ پہ تھی دیکھ پہ تھی اب ہم دیکھ ٹاپ میں جانے تو سارے ملیں گے جیسے یہ شوپیان ٹریڈرز کی ہے ساری یہ شوپیان کمپیٹر شوپیان کمپیٹر یہی تو ہم نے یہاں پہ بھی دیکھ شوپیان کمپیٹر ایڈوانس پیمنٹ تو یہاں پہ بھی آجائے شوپیان کمپیٹر ایڈوانس اس کو سیلیکٹ کریں گے OK کردیں گے اب اس پہ کلک کرلو تو یہاں پہ اوپن ہو جائے گی سمجھ آرہی ہے لینک ہے نا براوزر پہ کلک کیا نا سب سے پہلے کیا مس ڈیش پی ڈبل سیلیش پی ڈیش ڈا 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 ہم آتے ہیں اس پہ یہاں پہ میں اوپن کرتا ہوں کیپٹل کیش کیا کرتا ہوں اوپن کیپٹل کیش یہ میں نے اوپن کیا نا یہاں پہ آ گیا اس میں یہ ہے نا 3 3 وغر 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 چلو بھائی اب یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کو کلوز کر دیتے ہیں لنک پہ آ جاتے ہیں براوزر پیج پہ آ جاتے ہیں اوپر کیا آ رہا ہے اب سر بدل گئی نا بدل گئی نا لنک بہی ہے یا دوسری ہے اب اس پہ آپ کلک کرو گے تو اوپن کیا ہونا چاہیے دیکھو جب میں اس پہ کلک کروں اوپن کیا ہونا چاہیے یہ نیو کامپنی شو پیار ریسیپٹ ووچر نمبر 3 ڈی اٹ یہ یہ ہی ہونا چاہیے اور اس پہ امور جو ہیں 10,000 ہونا چاہیے بات آ رہی ہے سمجھ اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس پہ کلک کرتے ہیں ییس کر دیتے ہیں اوکے کر دیتے ہیں آپ دیکھو یہی اوپن ہوگی کی نہیں ہوگی بات آ رہی ہے سمجھ تو ہمیں کیا بتا چلا جو فائل منیجر کے ہمارے پاس اندر فائلز ہوں گی جب آپ ان کو اوپن کرو گے تو وہی براوزر پیجز کے اندر آ جاتا ہے باقی آیا سمجھ باس اتنا ہی ہے